کمیابی کیا ہے کمیابی کی تحریف مختلف دانشوروں نے مختلف طبقہ شعبہ زندگی نے اپنے اپنے انداز میں کی ہے کسی کے نزدیک کمیابی بڑا عہدہ حاصل کرنے کا نام ہے کسی کے نزدیک کمیابی امتحان میں بہت بڑی ڈگری بہت بڑے نمبر پوزیشن حاصل کرنے کا نام ہے کسی کے نزدیک کمیابی وزارت عظمہ اور مختلف سیاسی عہدے رکھنے کا نام ہے کسی میں کمیابی الیکشن میں کمیابی بورٹ لینا اور زیادہ سے زیادہ بورٹ لے کر حریف کو شکست دینا کا نام ہے کسی کے نزدیک کمیابی دولت سمیٹنے کا نام ہے ہر انسان اس لفظ کا کمیابی کو اپنے نظر اور زاویے سے دیکھتا ہے کسی کے لیے کمیابی سے مراد خوشحال زندگی بسر کرنا ہے تو کسی کے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے تمام اسائشوں کا انتظام کرنا ہے کچھ لوگوں کے نزدیک کمیابی شورت پا لینا کا نام ہے اور کچھ کے لیے اپنے کاروبار کو بڑھاتے ہوئے پھیلتے پھولتے دیکھنا کمیابی ہے ہم میں سے اکثر لوگوں کے لیے کمیابی ازادی کا دوسرا نام ہے پریشان کن زندگی سے ازادی خوف سے ازادی نکامیوں سے ازادی میرے نزدیک کمیابی اور اتمنان اور خوشی ہے جو آپ اپنے زندگی کے مقصد کو پا لینے پر محسوس کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں اپنے زندگی میں محتمین ہونا اصل کامیابی ہے کامیابی کی ہر آدمی نے اپنی ضرورت اپنے شعبے اپنی سوچ اپنی حصیت اپنے ٹارگٹ اپنے گول اور اپنی خیشات اور اپنے علم کے مطابق کی ہے لیکن کامیابی میرے نزدیک اپنے مقصد کو پا لینا ایسا مقصد جس سے آپ کو سکون اتمنان رہت اور دلی خوشی محسوس ہو اور آپ اس کو پا لینے کے بعد پر سکون ہو جائیں خدا کی ذات پر آپ کا توقل اور یقین کامل ہو جائے اور خدا کی دی ہوئی وہ نعمتیں جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائیں اور اس کے بعد آپ روزانہ سکون کی نیند سوئیں سکون کی زندگی گزاریں اور مزید جو آئے نا اس کو مزید پانے کے چکر میں پڑھنے کے بجائے آپ مطمئن زندگی گزارتے رہے تو یہ اصل میں میرے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے ایسی کامیابی جس سے آپ دوسروں کو فائض پہنچاتے رہیں آپ لوگوں کے راہ میں خوشیاں بارتے رہیں لوگوں کے لیے آسانیہ بارتے رہیں اور اپنے اہل خانہ کے لیے آپ ایک مارڈل بن جائیں اپنی فیملی کے لیے اپنے خاندان کے لیے آپ ایک لیڈر بن جائیں کامیابی کی طریف تمام لوگ اپنے اپنے انداز سے کرتے ہیں میرے نزدیک سکون کی نید مطمئن زندگی فیملی مطمئن لوگوں کے راہ میں جو اللہ پاک جس مقصد کے لیے آپ کو ہمیں مجھے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پہچاننے کے بعد اپنی حطل امکان کوشش سے اس کو سر انجام دینے کیا نہ میرے نزدیک کامیابی ہے ہر آدمی کی ڈیفنیشن الہدہ الہدہ ہو سکتی ہے اور ہر آدمی اپنی ضرورت اپنی خیش اپنے شعبے اپنے علم اپنی صلحہیت کے مطابق اس کی تعریف کرتا ہے کوئی اس کی حتمی تعریف آج تک نہیں آسکی تھانکس